مگر وہ عرصہ محشب میں ایسے شہر میں ایک دن رکا تھا جہاں قامت گزیدوں کی بڑی تعداد لہتی ہے میں ایسے شہر میں ایک دن رکا تھا جہاں قامت گزیدوں کی بڑی تعداد لہتی ہے میراج اس شہر کا میں کیا بتاؤں یہاں ایسا شہر ہے جت میں کلاہ فاخرہ سر پر سجائے نئی تحضیب کے پروردہ پورے قد کے لوگ گرین اور کرسیوں کے خواف سے آنکھوں کے بامو در سجاتے ہیں خود پرستی سے یہ اپنا سر پڑھاتے ہیں شرابِ عظمتِ خود سافتہ پیتے ہیں اور سرشاہ رہتے ہیں میرے احساس میں اب تک وہ لمحہ خیمہ دن ہے کہ جس کو سن کے میری روح میں خنجر سا اترا تھا میری آنکھوں سے جیسے چھن گئی ہو روشنی اُسلم میں جب ایک دوست کی تتفین سے فارغ ہوا میں جب ایک دوست کی تتفین سے فارغ ہوا تو اُسلم خیال آیا کہ اس آرام گاہ دائمی میں میں پہلے بھی تو شاید آ چکا ہوں سفودِ حاق کرنے اپنے ایک پرشید پیکر ہو تو جی چاہا کہ اُس کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھ لوں مگر اُس کی لہت کو ڈھوننا میرے لیے کار مشکل تھا تو میں نے گورکن سے گفتگو کی اور اُس سے کچھ مدد چاہی مخاقب تھا میں اُس سے التجا آمیر لہجے میں مخاقب تھا میں اُس سے التجا آمیر لہجے میں جمیت ہی میری آنکھیں گورکن کی جنبشِ لگ پر سراپا گوشبر آواف تھا یہ خاق کا خطلہ مگر وہ عرصہِ محشر کہ جب اُس نے کہا مجھ سے گریڈ ان کا بتائیں جب ہی کچھ بتلا سکوں گا کھایا اے اہوہو کھا کہا اے اہوہو وہ 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 مہر اونا با ہائی وہ وہ یہ کی فتور چھتا سکتا ہے شیخش شیخش